اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد وآلہ Hey oder veel fit تمام ناظرین کو ایک بار پھر عید مبارک ہو اور ناظرین ٹیلی فن نمبرز آپ کے سامنے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکτε ہے عید کی خوشیہ کس طرح سے آپ یہاں پر پردیس میں منائیں گے کس طرح سے پاکستان میں ہمارے بہن بھائی سو книort پاکستان میں ہماری نشیات نہیں جاری تو یہ تھوڑا سا سیک بیک ہے آپ نے پاکستان کی بات کی تو تمام ناظرین کو بتاؤں گے نکوی صاحب جو ہے ہمارے اسلام آباد سے انہوں نے کل خصوصاً فون کر کے تمام ناظرین کو تمام علماء کرام کو فاروق بھائی آپ کو ہدایت کی پوری ٹیم کو عید مبارک بات کا ہے ما شاء اللہ تو بہت سے واقعی پاکستان سے فون آ رہے ہیں انڈیا سے آ رہے ہیں تو امید ہے کہ محرم سے پہلے ہم ان تک دوبارہ براستہ سیٹلائٹ پر جائیں گے انٹرنیٹ پر تو بہت سے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو آج کے پہلے کالر عید العزا کی بڑی عید کے پہلے بڑے کالر آ چکے ہیں اسلام علیکم لیجے نکوی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ نکوی صاحب خوش آمدید اور عید مبارک ہو اب آپ کو بھی ماشاء اللہ آپ کو ہدایت کے سب والوں کو اور آپ کے توسط سے تمام اومنی المومنات کو تمام مسلمان کو دنیا پر میں اتفاق کی اور نفاق کے خاتمے کی اور عید کی خوشیاں مبارک ہو ہم یہ آپ سب لوگوں کے علم میں ایمان میں خوشحالی میں عزت میں ہر قسم پہت اضافہ کریں اور آپ کو اپنے حصے امان میں رکھیں نکوی صاحب آمدید بس آپ سب کو مئی طرح سے جتے بھی ہمارے ہدایت کو دیکھنے والے ہیں ہم سب کے خدمت میں مئی طرح سے بہت مبارک بات کریں اور نکوی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ہماری آواز سن رہے ہیں ابھی ابھی سسٹر آپ کا پیغام دیر ہی تھی اور اتفاق سے آپ کی پہلی کال لگی ہے آپ کو بھی ہماری طرح سے بہت زیادہ عید مبارک ہم بھی آپ کو بہت زیادہ مبارک کر رہے ہیں تو آج کیا کوئی خاص اعتمام ہوگا عید کے دن بس وہ اعتمام تو ہوتا ہے یہ خاص وہ تو عام دن سے تو ہٹ کر ہی ہوتا ہے اپنے عیسیٰ آئے باپ چاہے ہیں وہ آتے ہیں ان کے ساتھ میں بڑھ کے ابھی بھی میرا بیٹا بہو اس کی بیوی اور کچھ لوگ آئے تھے ان کے ساتھ میں ہم لوگوں بڑھ کے کچھ کھایا پیا اپنے انہوں نے مزائیہ قسم کی چیزیں انہوں نے ریکارڈ کر لی تھی تو وہ بجاتے رہے ہیں بیٹی بچی ہے وہ بجاتی رہی ہم سنتے رہے تو بس اس قسم کے چیزیں ہوتی ہیں نماز نماز کو بظاہر بات تکہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک روایتی بات جو شکروش وہی جوتری کا کار آپ کی ہدایت کا سینٹر کھلنے والا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ آپ کے آواز سنکے ہماری عزمہ بیٹی ہم ترس گئے تھے ہم آپ سے پاکستان سے اور ان تیوانوں پہ تو میں زیادہ اداس عید کے دن زیادہ ہوتا ہوں جب اپنے ٹوٹی ہوئی گلیاں گاؤں کی وہ زیادہ یاد آتی ہیں یہ پکے موٹر ویز یہ وہ سارا کچھ اس سے تو ہمیں وہ زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں تو نکوی صاحب کیا آکاز ہوا ماشاءاللہ دیکھیں کہ وہ جو جہا رہتا ہے اس کو وہی آپ کو ٹوٹی ہوئی گلیاں ہم نے ٹوٹی ہوئی گلیاں تو نہیں دیکھیں کراچی میں اتنی لیکن بیسکلی وہ باروی کیو وہ گائے بکرے وہ خون وہ گندگی وہ یاد آتی ہے وہ بھی آتی ہے جی بسماللہ شاہ صاحب بہت شکریہ میں ایک حال ہے نکوی صاحب ابھی لانتے ہوں گے یا کم آز کم سنتے ہوں گے میں ان سے سوال پوچھنا جا رہا تھا یہ یہ بکر عید سے بکر عید کیسے بن گئی میرا حیال ہے ہمارے لاہور والے بلکل ہمارا لاہور پاکستان کا امریکہ ہے سعید سعید امریکہ والے موٹر ویز کہتے تھے برطانیہ نے موٹر ویز کہنا شروع کیا تو انہیں آئی ویز کہا دیا برطانیہ نے آئی ویز کہا تو انہیں سری ویز کہا دیا وہ اپنے لاہور میں کڑائی گوشت کو دیکھیں گوشت کڑائی میں پکتا ہے کڑائی گوشت وہ کڑائی کو بالتی جاتے ہیں اور انہیں بالتی گوشت تو یہ بکر عید سے بکر عید کیسے بن گئی میں موڑرم نکلی صاحب سے گوشت ہوں جاتا ہے شاہد آپ بھی جواب گئے بکر عید سے بکر عید کیسے ہوگی تو شاہ صاحب آج کچھ آپ کوئی خاص اعتمام کریں گے جا چکے اچھا کچھ یہ بھی ہوتا تھا نا جیسے نکلی صاحب نے پاکستان سے کول کی وہاں پر تین چار بچ چکے ہیں جن جن شام آتی تھی بچپنے میں تو تھوڑی سی اداسی یہ ہوتی تھی کہ بس عید گئی اب تو اور مہمان جو بھی عیدی وغیرہ بڑی عید کے خیر بڑی عید پر بھی عیدی اتنی ملتی تھی مجھے تو نیاد کے چھوٹی پر زیادہ اعتمام ہوتا گھر والے صرف میں فاروق بھائی ضرور لیتی تھی اپنے بھائیوں بہت تیار ہو کہ اپنے بھائیوں سے بابا سے سب سے عیدی ضرور لیتی تھی لیکن خاندان میں عیدی نہیں ملتی تھی بڑی عید کا کمی رواج عیدی کا ایک اور کولر اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم بسم اللہ علی poss OP بسم اللہ ومارل رب جانتا حسین جانی رب جانتا حسین جانی رب جانے تا حسین جانے دیکھ تو ادا واسطہ منگلے دعا رب جانے تا حسین جانے رب جانے تا حسین جانے رب جانے تا حسین جانے رب جانتا حسین جانے دیکھ تو ایدہ واسطہ مندل دعا رب جانتا حسین جانے رب جانتا حسین جانے اللہ علیہ وسلم یا علی میں کہہ رہا تھا چھوٹے بچے کی آواز کم آرہی لیکن اس نے جو کھڑا کیا نارے کے ساتھ ماشاءاللہ بچوں بہت شکریہ آپ کو بھی عید مبارک ایک اور کالر ہے اسلام علیکم جی بسم اللہ بھائی جی بسم اللہ جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ 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 کا پیغام سبحان اللہ دیا انسانوں کو پیغام بھائی بھائی ہیں انسان دیا انسانوں کو پیغام بھائی بھائی ہیں انسان خمس زکاة حج اور جہاد سمجھایا سارا دین اسلام بتایا علی ہے تمہارا امام اس کے بیٹے ہیں گیارا امام یہ ہے میرے جانشین ان کو مانے سب انسان دین کے حق کا یہ پیغام دیں گے حق کا یہ پیغام رہنا صدا ان کے ساتھ آئے اللہ کے محبوب لائے اللہ کا پیغام سبحان اللہ کشتی نجات کے ہیں پہنٹن پاک کشتی نجات کے ہیں پہنٹن پاک رہنا اس کشتی میں صدا سوار آئے اللہ کے محبوب لائے اللہ کا پیغام میں سہید رہا نہیں پاکتا کہ میری سید خراب ہے اس لیے سان زیوہ نہ پھول رہا ہے تو حمیدہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ہماری بہن تھی نام تو نہیں بتایا جی سیسر کچھ عید کے دن کیا ہوگا آپ ایسا لگتا ہے کہ بڑی عید آپ کی زندگی میں کتنی عیدیں آئی ہیں کچھ کھاتی پیتی ہیں عید پہ یا کیا کرتی ہیں کون نے کھاتا پیتے ہیں سبھی کھاتے پیتے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا بھائی آپ کی زندگی میں بھی آئی ہیں زندہ رہنے کے لیے کھانا ہوتے ہیں خواتین زیادہ پکاتی ہیں یا ان کو زیادہ خوشی اس لیے میں ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خاتے ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے ہمارا جو ایڈیٹر ہے سومی بھائی ان کے ساتھ ہم تھے راستے میں تو ہم بات کر رہے تھے گاڑی میں کہ بہت ہمیں پاکستان یاد آ رہا تھا وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم سارے دوست جو ہے وہ گوشت اکھٹا کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں سے گوشت لانا ہے پھر مسالہ لگانا ہے اور پھر رات میں بار بی کیوں ہوتا تھا تو میں بھی وہ یاد کر رہی تھی کہ خاندان میں جس کا گھر سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ بالکنی یا چھت میں جو ہے وہ بار بی کیوں اورینج کیا جاتا ہے اور گوشت لگایا جاتا ہے تو وہ چیز میں بہت مس کر رہی ہیں یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ وہ روایتی یہ بازار دیکھ لیں یہاں پہ یہ لباس دیکھ لیں ہم نے وہاں سے نہیں مگوا ایدھر بھی سارے کچھ آویلیبل ہیں وہ کھانے یہ پکوان یہ مسالے اور یہ تمام چیزیں ہیں اب یہ خوشبویں جیسے پاکستان میں گھروں سے نکلتے تھے وہ مسالہ دار خوشبویں تو ابھی ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح کی خوشبو آتی ہیں اور انگریزوں کو بھی پتا ہے وہ بھی ہیپی ایڈھ کہہ رہے ہیں ساروں کو پتا ہے کہ یہ ایدھے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ محمد یاکوب صاحب آپ کو بھی اید مبارک ہو جناب آپ کو اور ازمہ بیٹی کو بھی ازمہ کے ساتھ سلام علیکم اور اید مبارک ہو اید مبارک ہو سلام علیکم اور ہم لوگ آپ کو مبارک بات دے تیرے سلام علیکم میری باپ کی طرح سے بھی آپ لوگوں کو اید مبارک ہو ہماری بہن کو بھی بہت بہت ہید ہو تو جناب ہم لوگ نے اید کل کر لی تھی تو ہمارے مسائد میں یہ گجراتی ہے ساتھ آپ کو کرنا پڑی اچھا تو آج ہماری اید ہے ادائی ٹی وی کی اور میری آپ لوگوں کے ساتھ اید شامل ہے میری میں آپ لوگوں کو اتنا تیار کرتا ہوں کہ جب صبح لگ داتا ہے ٹی وی تو میں سوچتا رہا ہوں کہ کب شہدادے آئے گے تو ان کے ساتھ محبت پر ہی باتیں ہوگی آپ خود بادشاہ ہے بھارے جب تک اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل اعداد سے محبت کا دم نہیں بریں گے تب تک اید کا مزہ کم ہی آئے گا لوگ مناتے رہتے ہیں لیکن محبتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو زندگی کا مزہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کا باتیں سنتا ہوں اور آپ لوگوں کی یادیو میں لگا رہتا ہوں اور تواہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میری طرح اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول کا اور حضرت علیٰ علیہ السلام کا پتہ چال جائے تو پھر مزہ ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں اسی کے ساتھ میں جاتا ہوں اور سب محبتوں کو عید مبارک دیتا ہوں خاص کر جو نقوی صاحب ایڈیا میں ان کو بھی اور ان کے ساملی کو بھی عید مبارک دیتا ہوں بلکہ پوری دنیا کے محبتوں کو محبت پرہ سلام اور عید پیش کرتا ہوں کسی کے ساتھ جاتا ہوں اور آپ کو عدب کے ساتھ سلام اور عز کرتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ محمد یاکوب صاحب بہت شکریہ ہماری بہن کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو اور کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ شعور کے ساتھ جو ہے مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ خوشیوں میں بھی دیکھیں باہر سے کوئی مسائل کی آواز آئی ہے تو اپنا سب کچھ دے دیا سب کچھ لوٹا دیا یہاں کم از کم ہم یہ کرتے ہیں کہ دنر رکھ لیتے ہیں کھانا رکھ لیتے ہیں یہ مسنوعی خوشیاں تو نہیں ہے کہ بس ساتھی طور پر دنر گیت ٹو گیتر یہ ہوتلیں یہ سارا کچھ ہے حقیقی خوشی ہم حاصل کر پا رہے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ حقیقی خوشی ہمیں جب ہم عید پر پاکستان جاتے ہیں تو بھی ملتی ہے فاروق بھر یہ نیچرل بات ہے یا میری فلنگز ہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچتے ہیں مجھے بھی بالکل یہی ہے کہ حقیقی خوشیاں جو ایک تہہ کی خوشی ہوتی ہیں دل کی خوشی وہ زرہ آستہ آستہ کم یا یہ سانیات بہت ہو رہے ہیں حادثات زلزلے میں ایک شیئر لکھا تھا فیس بوک پہ پاکستان کو میں بہت مس کر رہی تھی دو تی دن پہلے تو اگر موقع ملا میں بتاؤں ہوں میں نے کیا لکھا تھا میں نے کالوں کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالڈ راپ ہو گئی اچھا وہ شیئر میں نے لکھا تو ہمارے حیدر بھائی ہیں لندر میں ہوتے ہیں اچھا انہوں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ کیا آپ یاد کر رہی ہیں وہاں سے تو سب بھاگ رہے ہیں جو خودکش بمبار سے بچ کے نکل آیا وہ خوش ہے اور آپ اکستان کو یاد کر رہی ہیں تو یہاں پر ہر انسان کی الگ سوچ ہے ہر انسان الگ طریقے سے سوچتا ہے لیکن خوش تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اپنا علاقہ جان بچانے کے لیے یا مجبوراً ہجرت کرنا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن اپنا علاقہ یاد ضرور آتا ہے اور یاد رکھنا بھی چاہیے جی کولن ہے اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ محمد فارغ بھائی آپ کو اور بھان کو اور تمام سنت دیکھنے والا کو یہ عید کی آج کا جو دن ہے میں بہت بات پیش کرتا ہوں بہت مہربان ہے فارغ بھائی اصل میں یہ عید جو ہےنا اس کے لیے ہمیں ہمارے ضرورت اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اس عید کو بری سازگی کے ساس من ہے جاتا تو ساری عیدوں کو سازگی کے ساس منانا چاہیے یا یعنی کچھ ایسی کیے نہیں ہونے جائے جو دارہ شریع سے حج جائیں تو اس پر بہت تقریب کی جاتی تھی کیونکہ یہ جو عیام جا رہے ہیں یہ ایسے عیام ہیں آج کا بھی دن ہے اور یوم عرفہ بھی گزرا ہے حضرت مسلم کے شعادت بھی گزری ہے اور بہت روایات کے مطابق آج کا جدن ہے اس میں حضرت مسلم کے بچوں کی بھی شعادت ہے اس طلافی روایات ہیں آج کا بھی دن بنتا ہے کچھ کہتے ہیں کال کی ہے بہت مطابقہ یہ چونکہ ہم کے بھی دن ساتھ ساتھ ہیں جی ہے اس دن کو یعنی قربانے کا ضغبہ رکھ کر منانے چاہیے کہ جس طرح مولا حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے مدان میں اسلام کی خاصتہ زین کی خاطر ربق کائنات کے نام کو بلند کرنے کی خاطر عمر بن معروض کی خاطر اپنی جان قربانی کی یہ قربانی میں اصل میں یہ دخل رید ہوتی ہے یہ رید جو ہے کہ جب بھی کبھی اسلام پر یا ہمارے جو مقدسات ہیں ان پر کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہمیں جو ہے وہ بلکل اپنے آپ کو کیا رکھنا چاہیے اصل میں یہ اید کو اس انداز سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ماشا تو باقی اید جو اگر دوسرے اس سنس میں دیا جائے تو مولا کا فرمان ہے کہ ہر دن وہ آپ کا اید کا دن ہے جس دن آپ خدا کی ناثر محمی میں کریں دیشن اید کوئی دنی ہے جس دن خدا کی ناثر محمی میں تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی کے لئے کہ ہم جو ہے وہ اید بھی منائیں اس انداز سے کہ محمد وعالی محمد جو ہے ہماری جو ادائیں ہوں ہمارا جو اس ناثرنا ہو ہمارا کسی کے ساتھ ملنا بنانا ہو وہ غادر محمد کی خوشمیتی کی خاطر ہو اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ محمد محسن نقری صاحب بہت اچھی بات بیل جی ہم سے سادگی کے ساتھ اید منائیں اور جیسے اس سے پہلے بھی ایک حوالہ دے رہی تھی سورہ حج کا آپ کے قربانی کا گوشت نہیں جاتا اللہ کے ہاں یہ خون نہیں جاتا تقوی جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں متقی دیکھیں رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ روزے اس لیے فرض کی گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ وہاں بھی اللہ تعالی چاہ رہا ہے جب ہم پہلی عید مناتے ہیں متقی پرہیزگار یہاں بھی ہمارا تقوی جائے گا وہ خون یا گوشت اور یہ تمام جو جانور نہیں جائے گا اب نیوز چینلز میں میں دیکھ رہا تھا لوگ جو ہیں وہ آسٹیلیا سے اور یوہی سے بہت ایسے جانور لوگوں نے اب نمود و نمائش دیکھیں اتنی بھڑ چکی ہے ان کو پاکستان سے قربانی کا جانور نہیں ملا جی یہ فلا نسل کا اونٹ آیا ہے فلا نسل کا یہ بچڑ آیا ہے یہ بیس لاکھ کا بچڑ آیا ہے تو لوگ پتہ نہیں پھر ان کو تو یہ نمائش چاہیے ان کو یہ تقوی یا متقی بننے کوشش نہیں کرتے باس جگہ واقعی دکھا ہوتا ہے اس میں کوشش نہیں ہے کہ اپنی عزت اور اپنے نام کو منٹین رکھنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے جو ہم سورہ حچ کی بات پروگرام سے پہلے کر رہے تھے کہ اس میں یہ یہ ہے کہ نہ تمہارا جانور نہ تمہارا خون جائے گا بلکہ تمہارا تقوی جائے گا بالکل تو ہم وہی بات کر رہے تھے اور پھر نیتیں ہیں پروردگارِ عالم دیکھتا ہے کہ آپ کی کیا نیت ہے کیا خلوص ہے کس جذبے سے آپ نے قربانی کی ہے بالکل اگلے کالڈر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم سلام آپ دونوں کو بھی بہت بہت سلام ہو جی بسم اللہ بہت شکریہ وعلیکم اسلام خان صاحب تمام مسلمانوں کو اور تمام حسارہ کمیلٹی وعلیوں کو طیب چنگیزے کو سریف چنگیزے کو آجیز جمر جو ہیڈائیٹیو کا نمائندہ ہے ان تمام کو تل کے گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے بھی آپ کو خان صاحب بہت عید مبارک ہو ہزارہ کمیلٹی ما شاء اللہ کیا کہنے قربانی کی جب بات کی جائے اور پھر جان کی قربانی کی جب بات کی جائے تو یہ کمیلٹی سب سے آگے ہے اور آج کا دن جیسے قربانی کی ایک بات ہو رہی ہے تو ہم کون سی کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوچنا چاہیے کہ بس عید العزہ ہے ہم بھاگ بھاگ سارا کچھ کر رہے ہیں ہم کون سی ہمیں تو نفس کوئی قربانی ہم دے سکتے ہیں یا خواہشات جو اتنی زیادہ ہیں ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں لیکن خواہشات کے لیے اس اتنی بڑی ہے کیا ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر سکتے ہیں اس بھی قربانی دے سکتے ہیں اور ایک بات میں یہ کہنا چاہیے تھے فاروق بھائی آج کی قربانی بیسکلی جہاں پر بھی ظاہر ہے پتہ نہیں باکستان میں تب ہی نہیں دیکھا جا رہا لیکن جب بھی دیکھا جائے گا میسیج یہی ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو آپ ان لوگوں کو گوشت دیں جن کے پاس نہیں ہے بلکل اور ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں اپنی نام بڑھانے کے لیے یا ان کا دل رکھنے کے لیے ران ان کو بھی جوائی جائے گی بہت ایم جہاں امپورٹن پارٹس ان کو بھی جوائی جائیں گی جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس گھر میں قربانی ہوئی اس گھر میں بھی دینی چاہیے تماتر جو ہے وہ سو رپے کلو ہے اور پیاز پتہ نہیں ڈیڑھ سو اور یہ سارے لسٹ کل دیکھ رہا تھا تو عام بندہ جو ہے اب تو یہ جو چیز دھنیا کی وہ جو ایک ہوتی تھی گٹھلی سی چھوٹی سی وہ بھی شاید پچاس یا سو رپے کی ہے جو ہم ایسی اٹھا لیا گٹھل ساتھی سے جب میں وہاں تھی تو آٹھانے کی آدھی تھی ہو تو بس وہ تو انیس سو کتنے کی بات ہوگی اب یہ کی بات ہے میں چار سال کی بات کر رہی اتنی پرانی بھی نہیں ہے چار سال میں مجھے آئے آٹھانے کی تو میرے دور میں بھی نہیں تھی آٹھ آنے نہیں مطلب وہ جو پچاس پیسے پچاس پیسے کی آٹھانے ہم کہتے اس کے آتے تھی میں چار سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں اتنی پرانی آنے آئی ہی اور دوسری بار یہ ہے ایک دن میں پرگرام میں کر رہی تھی سبزیوں کو رو رہی تھی تو مجھے کولر نے کہا جی آپ کیا سبزیوں کو رو رہی ہیں وہاں خون کی کوئی قیمت نہیں ہے انسانی خون اتنا سستا ہو گیا ہے جان کی کوئی قدر نہیں ہے تو یہ سبزیاں کیا ہیں بلکل حقیقت ہے سسٹر وہ تھوڑا سا جب پہلی عید آتی ہے نا کوئی بہت بڑا گھر سے جدہ ہو گیا ہو اکسانیہ میں کوئی دھماکے میں کوئی شہید ہو گیا کوئی طبیعہ مر جائے تو اس کے بعد کی جو عید آتی ہے اس گھر میں سوگی ہوتا ہے اور جیسے ہمارے نکوی صاحب نے بتایا ان دنوں میں خاص طور پر جو مومنین ہیں عاشقانِ اہلِ بیت علیہ وسلم ہیں وہ اتنا دھوم دھڑکا نہیں کرتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آئندہ ایک مہینے کے بعد یہ کیا سیچویشن ہو جائے گی تو یہ تو عشق ہے یہ تو جتنا زیادہ کوئی بندہ عشق کر لے محبت کر لے وہ کم ہے بہت اچھی بات ہے سادگی کی اور ان غم اور ان دکھوں کو نہیں بھولنا چاہیے ان خوشیوں میں بلکل ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ عید نہیں ہے یہ شادیہ نہیں ہے یہ تہوار نہیں ہے آپے سے باہر نہیں رہنا آپے کے اندر رہ کے اور جو ایک صحیح مقصد ہوتا ہے عید کا کسی کو غم میں شامل کر لیا آپ کے پاس یہاں پر اتنا زیادہ ہے آپ پاکستان میں کچھ غریبوں کو نگت پیسے دے دیں ان شہدہ کے ورساہ کو کچھ نہ کچھ مدد کر دیں تو جو حقیقی خوشی تب ملے گی میں نہیں سمجھا کہ آپ یہاں پر لاکھوں روپیہ اوجاڑ کے رکھ دیں تب بھی آپ کو خوشی نہیں ملے گی اگر کوئی کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اچھا کولر فیلال نہیں ہے تو آج دو میچ بھی چلے ہمارے ہمارے ہم پتہ یہ ہوتا تھا کہ جب عید کے اوپر جی خوشیوں کے اوپر جی سے کہتا ہے سونے پر سواگا ہو جانا وہ اگر کوئی کرکٹ میچ لگا تو آج پاکستان اور افریقہ کا میچ بھی ہے گو کے ٹیسٹ میچ ہے لیکن اس پہ پوزیشن پاکستان کی اچھی خاصی چل رہی ہے اور تو میزبہ الحق نے بھی سینچری کی ہے تو اس سے بڑی عید اس کی کیا ہوگی سینچری کر لیا ہنڈرڈ پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک میچ چل رہا ہے انڈیا آسٹریلیا کا دوسرا ونڈے اس میں آسٹریلیا کے دو سو چھتیس پہ تین آؤٹ ہے تو یہ ہماری زیادہ خوشی ہوتی تھی ہے شام کو کھیلنے خود نکل گئے یا موسم اچھا ہے پتنگ بازی وغیرہ میں ہوتا تھا لڑکوں کا کافی اور جو کٹیوی پتنگیں واپس گھروں میں آتی تھی ان کی خوشی زیادہ ہوتی تھی کہ جو بغیر کسی خرچ کیے جو پتنگ کٹی کٹائی کسی کی آتی تھی گھر پہ تو وہ زیادہ مزے کے ساتھ اور وہ اڑانے کا بھی زیادہ مزے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جسے آپ جس پہنلے میں رہتے ہیں تو پڑوس والے یا دوسرے گھر والے بار بی کیو کرتے ہیں تو آپ کے ہاں خوشبو آتی ہے خوشبو تو ہاں آتی ہے پھر آپ کا کیا دلچاتہ ہے جب وہ خوشبو آپ کے گھر میں آتی ہے کہ وہ لوگ بار بی کیو کر رہے ہیں ہم کہتے ہو خبردار ادھر خوشبو کیو آ رہی ہے ایسا نہیں لیکن مل ملاک ہی خیر اتنا سارا کچھ ہوتا ہے اگر محلے میں ہو رہا تو اب وہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ محلے میں ایک جگہ کوئی ہو خاص طور پر ہم گاؤں دیہاتوں کی بات کرتے ہیں تو ابھی اتنا بورا وقت وہاں پہ نہیں آیا کہ ساتھ دھوہ اٹھاؤ اور خوشیاں اور وہ جو سارا کچھ خوشبویں پھیلی ہو اور ہمسائے کو وہ شریک نہ کریں تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ خوشی گمی میں دیہاتوں میں خیر کیبل آگئی تو کافی دوریاں بنتی جاری جب سے یہ ٹی وی آیا پہلے ایک چینل ہوتا تھا اور یہ جب سے یہ چینل کی بھرمار ہوئی ہے دھوم دھڑکا ہوا ہے فیشن اور یہ دوریاں گھر بندیاں وہیں سمٹ کے رہ گیا ہے تو گاؤں دیہات اب تو کوئی فرقی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیہات ہے یا گاؤں سوریات کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ان کو فرق کر سکتے ہیں لیکن فیشن دیکھنے ان میں بعض چیزیں دیہات اس سے آگئے ہیں بناوٹ نہیں ہے شہریوں میں بناوٹ بہت ہے دکھاوا بہت ہے اب گاؤں والے بھی جا رہے ہیں بدمصیبی ہے کہ گاؤں والے بھی پیچھے پیچھے اس پر چل رہے ہیں کیونکہ میں جتنے بھی گاؤں والوں سے ملی ہوں بہت سمپل سادے ڈانٹو ارث پرسنلیٹیز ہیں مطلب جو اندر ہیں وہی باہر ہیں شہریوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت کام ایسے ہوتے ہیں لیکن عموماً تھوڑا سا دیکھنے میں نہیں آتا ہے بلکل صحیح لیکن وہی بات کہ ہر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی بعض اوقات شہری بچارے بھولے ہوتے اور گاؤں والے جو ہیں وہ ان کو اب دیکھیں جو بکرے بیچنے آتے ہیں وہ شہر میں پلے بڑے نہیں ہوتے سنائے کہ سینگ ٹوٹا ہوئے تو الفی لگا کے گاؤں والے جوڑ کے وہ دانٹ ٹوٹا ہوئے تو دانٹ الفی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جوڑ کے بکرے کو رنگ بھی کرتے ہیں گاؤں والے دکھاتے ہیں یہ سبزیاں گاؤں سے آتی ہیں ٹوٹا جو ہے ساٹھ روپے کے لو جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی میں نے آپ سے ہلو جی جی بات کریں جی اسلام علیکم بات کریں ہلو بہن آپ ہمارے ساتھ ہیں کالڈ ٹراپ ہوگئے دوبارہ ستی ہیں بہن ضرور آئیے گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو اپنی عید کو یاد آ رہی ہے دیگر ناظرین کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں خوشی تو ضرور آئیے اتنی دیر میں ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی بسم اللہ مظفر صاحب بول رہے ہیں نہیں جی میں حاجی گل محمد ووکن سے بول رہا ہوں حاجی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزفر صاحب کو انٹریز ہے جی بسم اللہ حاجی صاحب فرمائیے بہت بہت عید مبارک ہو خیال مبارک بہت مہربانی آپ کو بھی عید مبارک ہو مولا علی مدد مولا علی مدد جزاکرلہ حاجی صاحب میں آگے بھی نماز پڑھ کر شاہ جان مشکل میں آیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں وہاں کا سینئر ٹرسٹی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل سنت کے امام نے نماز پڑھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں مجارٹی اہل سنت کی ہے امام صاحب نے فرمایا جو لوگ مہاں باپ کے نافرمان ہیں ان کی نماز روزہ حد ذکات کام نہیں جائے گی وووو اور بڑی خوشی وہاں پر نماز پڑھتے ہو گئے ماشاءاللہ میں وہاں پر لازمی آج دینی پڑھتی جائے کیونکہ یہاں پر مجارٹی جواللہ سنت کی جائے کوئی ویسی بات ہی نہیں ہے جی اس میں کوئی برائی کی بات تھوڑی ہے مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور آپ نے وہاں پر عید عدا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ مسجد جو ہے یہ میں اس قسمی تسجیم کیا کہنے کیا کہنے حاجی صاحب بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت اچھی بات وہاں کی امام صاحب نے بھی کی ہے کہ اگر والدین آپ کے ناراض ہیں اور آپ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزوں میں ان کو بھی شابل نہیں کرے تو عید کا دن اپنے بہت سے ایسی برائیاں گناہ کمیاں ان کا تھوڑا سا اسے کہلے نا کہ کفارہ دا کرنے کا ایک وقت ہے کہ کوئی ناراض ہے اس کو راضی کر لیا والدین اگر خدا نخواستہ ناراض ہیں اور ہم ان تمام جمیلوں میں پڑے ہوئے تو یہ اس کا کیا فائدہ پھر کچھ بات کر لیں اور پھر میں بریک پہ جا رہا ہوں گی چلیں ٹھیک ہے بس آمد پہلے بریک پہ جائیں بریک پہ چلیں